ناظرین ملک کیوں دیوالیا ہوتے ہیں اور اس کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے؟ حالیہ دینوں میں میڈیا پر کچھ پاکستانی سیاسی پندت اور معاشی تجزیہ کار اقتصادی بہران کے شکار پاکستان کو بار بار سری لنکا کے مترادف قرار دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آئی ایم ایف اور دوست ملکوں کے ترلے کرتی حکومت پاکستان ایسی باتوں کو خام خیالی اور مفروضہ قرار دے کر یہ کہتی نظر آتی ہے کہ فیل وقت پاکستان سے دیوالیا کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ کوئی ملک دیوالیا کیوں ہوتا ہے اور اس کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے؟ اس کے لیے زیادہ تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یونان، وینز ویلا، ارجنٹائن اور سری لنکا کی مسالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ناظرین کوئی ملک دو طرح سے ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ ساورائن ڈیفالٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی خودمختار ریاست کے زمعہ واجب العدا کرس کی مقررہ مدت میں اہدائیگی میں نقامی یا اہدائیگیوں سے انکار۔ جب کوئی حکومت عالمی مالیاتی اداروں یا ملکی بینکوں سے کرزہ لیتی ہے تو وہ ان مالیاتی اداروں کے ساتھ ایک مخصوص کانٹریکٹ کرتی ہے جو اسے پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایم اف جیسے ادارے کرز کے معادے کے ساتھ شرائط کی ایک بڑی لسٹ بھی دے دیتے ہیں لیکن کرز اور سود کی واپسی یک مشت نہیں بلکہ کس طوار ہوتی ہے۔ اندرونی کرزہ تو حکومتیں زیادہ نوٹ چھاپ کر بھی ادا کر دیتی ہیں یا پھر بینکوں پر اپنا اثر و رخوت جمع کر مزید وقت لے لیتی ہیں۔ لیکن بیرونی کرزہ ڈالر میں واپسی ہوتا ہے اور عالمی داروں پر اثر و رسوف امریکہ تو شاید استعمال کر لے کسی اور ملک کے بس کی بات نہیں۔ اب اگر کسی ملک کے پاس اتنے ڈالر موجود نہ ہو کہ وہ بیرونی کرز کی قسط مقررہ مدد کے اندر ادا کر سکے تو اسے دوالیا قرار دیا جاتا ہے۔ یا وہ ملک خود دوالیا ہونے کا اعلان کرتا ہے جیسا کہ سری لنکا نے کیا کیونکہ اس کے پاس کرز واپسی کے لیے تو گیا درامداد کے لیے بھی ڈالر نہیں تھے۔ تیس جون دوہزار پندرہ کو یونان آئی ایم ایف کو ایک ارب ستر کروڑ ڈالر واپس نہ کر سکا تو اسے دوالیا قرار دے دیا گیا اور آئی ایم ایف نے بھی مزید قرار دینے سے انکار کر دیا۔ ناظرین بینک آف انگلینڈ اور بینک آف کینیڈا کے مشترکہ ساورائن ڈیٹا بیس کے مطابق انیس سو ساٹھ کے بعد سے ایک سو سنتالیس ملک دوالیا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح حکومتیں سرمایہ کارا کٹھے کرنے کے لیے عالمی مارکٹ میں بانڈز جاری کرتی ہیں جن پر سرمایہ کاروں کو منافع دیا جاتا ہے۔ کئی بار مالی مشکلات کی شکار حکومتیں منافع دا نہیں کر پاتی تو کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک فورین ایکسچینج بانڈز میں ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ ملک دوالیا کیوں ہوتے ہیں؟ ذرہ مبادرہ زخائر میں تیزی سے کمی، کرزوں کا بھاری بوچ، حد سے بڑا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، معاشی جمعود اور سیاسی عدم استحقام کسی ملک کو دوالیا کرنے کی بنیادی وجوہات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی ملک کے ذرہ مبادرہ زخائر کا حجم کیا ہے اور ان کے مقابلے میں قریب ترین مدت میں واجب الادا کرز اور سود کی مالیت کتنی ہیں۔ ناظرین مثال کی طور پر دس جون تک سٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس آٹھ ارب نینانوے کروڑ ڈالر موجود تھے اور حال ہی میں چین کے ساتھ معادے کے بعد مزید دو ارب تیس کروڑ ڈالر ملنے کے بعد آئی ایم ایف سے بھی ایک ارب ڈالر کی قسط مل سکتی ہے۔ تاہم بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئندہ تین سالوں میں چھ ارب چالیس کروڑ ڈالر کا قرض واپس کرنا ہے جس میں سے تین ارب سولہ کروڑ ڈالر رمہ سال ایک ارب باون کروڑ ڈالر آئندہ سال اور ایک ارب ستر کروڑ ڈالر دو ہزار چوبیس میں ادا کرنے ہیں۔ سعودی ارب کے تین ارب ڈالر اور چین کے چار ارب ڈالر اس کے علاوہ ہیں۔ اگر پاکستان کے مجودہ زر مبادلہ زخائر کو دیکھا جائے تو وہ با مشکل دو تین ماہ کی درامدات کے قابل ہیں۔ باقی حساب کتاب آپ خود کر سکتے ہیں۔ پاکستان پہلی بار انیس سو اٹھاون میں اس وقت جزوی ڈیفالٹ کر گیا تھا جب ایٹمی دماغوں کے بعد لگنے والی پبندیوں کی صورت میں فورن ایکسچینج بانڈز پر ادائی نہیں کر سکا اور زر مبادلہ زخائر بھی محض چند ملین ڈالر رہ گئے تھے۔ دیوالیا کی دوسری وجہ کرزوں کا بوجھ ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کے کرز کی اور جی ڈی پی کی شرعہ دو ہزار بیس میں چھہتر فیصد تھی جو دو ہزار اکیس میں بہتر فیصد دہی۔ جبکہ دو ہزار بائیس کے احتام تک مزید کم ہو کر ستا سٹھ فیصد رہنے کا امکان ہے جو بزار اچھی خبر ہے۔ لیکن تیزی سے گرتے زر مبادلہ زخائر اور بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ پاکستان کی عوام اور حکومت کے لیے پریشان کن ہے۔ دو ہزار بارہ میں یونان اور دو ہزار بیس میں لبنان بھاری کرزوں کے بوجھ چلے دب کر دیوالیا ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر تجارتی خسارہ بھی مسلسل بڑھ رہا ہو یعنی درامدات پر ادائیوں کی صورت میں زیادہ ڈالر باہر جا رہے ہو اور برامدات سے کم ڈالر ملک کے اندر آ رہے ہو تو اس سے بھی زر مبادلہ زخائر میں کمی آتی ہے۔ ناظرین معاشی ایکنومک سٹیگنیشن بھی ڈیفالٹ کی ایک وجہ ہے۔ کسی ملک کی سلانہ گروت مسلسل دو فیصد سے نیسے چل رہی ہو تو اس کے دیوالیا ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں مالیاتی اداروں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ مزید کر دینے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ موڈیز کے مطابق شدید معاشی جمعوت کی وجہ سے ہی انیس سو اٹھاون میں روس اور یوکرین دو ہزار ایک میں اور جنٹائن اور دو ہزار سترہ میں وینز ویلا دیوالیا ہوئے تھے۔ سیاتی اد میں استحقام اور مالیاتی بدبی نظمی سے بھی ساورائن ڈیفائل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین دوالیا ہونے کی کیا قیمت چکانا پڑتی ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ موڈیز فیچ اور سٹینڈر پوائنٹس جیسی ٹاپ کریڈیٹ ریٹنگ ایجنسیاں ڈیفالٹ کرنے والے ملکوں کی کریڈیٹ ریٹنگ کم کر دیتی ہیں۔ جس سے ان ملکوں کو دوبارہ کرز لینے میں مشکلات پیش آتی ہیں یا پھر زیادہ شرعہ صورت پر کرز ملتا ہے۔ دوالیا ہونے کی صورت میں ملکی کرنسی کی قدر تیزی سے گٹتی ہے اور مہنگائی اس تیزی سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے جیسا گزشتہ شالوں کے دوران زمباوے اور وینز ویلا میں ہوا جہاں لوگ ڈبل روٹی خریدنے کے لیے نوٹوں کی گڑیاں لے کر جاتے تھے۔ دوالیا ہونے والے ملک سے جانے والا تجارتی سمان عالمی بندرگاہوں پر ضبط ہو سکتا ہے۔ اس کے ہوائی اور بحری جہاز دوسرے ملکوں میں ہو تو وہ قبضے میں لیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر دوالیا حکومت کی پروپرٹیز ہوتل وغیرہ کسی دوسرے ملک میں ہو تو وہ قبضے میں لیے جاتی ہیں۔ البتہ سفارت خانہ پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک کے دوالیا ہونے پر اس کے دفاعی اساسوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس حوالے سے یوکرین کی مثال دی جاتی ہے تو عرض ہے کہ ناتوین یوکرین نے ڈیفالٹ کیا تھا اور نہ ہی اس کے ایٹمی اساسوں پر قبضہ ہوا تھا۔ بلکہ اس کی کہانی کچھ اور تھی۔ کوئی کمپنی بینک کا کرز واپس نہ کر سکے یا ادائیگی سے انکار کر دے تو بینک اسے ادارت میں گسیٹ کر اپنا کرز نکلوا سکتے ہیں۔ لیکن کسی ملک کی جانب سے کرز کی ادم ادائیگی یا انکار پر اسے عالمی عدالت میں نہیں لیا جا سکتا۔ اور ایسی کوئی بھی مثال آپ کو دنیا میں نہیں ملتی۔ البتہ اس ملک پر عالمی داروں کے اعتماد کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے اور مستقبل کا مالی بندوبست بھی مشکل ضرور ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے یہ ساری انفرمیشن ملی کہ کیسے ملک ڈیفالٹ ہوتا ہے تو ہمارے اس چینل پاکستان اینڈ ورلڈ یل سٹیٹ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ